اسلام علیکم ایرون آپ ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب میں جا رہا ہوں ہیدراباد کیونکہ مجھے کالج سے جو ہے وہ کالج تو وہ کالج کیا تھا وہ تھا پاک ترک کالج جہاں پر میں انٹروی دینے کے لیے گیا تھا تو میں آگے آگے دیکھ آپ کو بتا دوں گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اور میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو یہ میری گاڑی نکل گئی تھی اور جب آپ سفر کرتے ہو تو پہلے سٹارٹنگ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا گزرتا ہے یہ میں ٹرک وغیرہ دیکھ کے جا رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ٹرک وغیرہ تھے میوزک بہت اچھی چل رہی تھی میوزک میں نے اسی لئے بند کر دی ہے کیونکہ وہ کئی کوپی رائٹ نہ آجائے اور یہ جو آپ پانی چھانی دیکھ رہے ہو یہ کوئی وہ جو بیج ہوتا ہے نا چاولوں کا وہ لوگ وہ بنا رہے تھے اور اس کے لیے وہ زمین کو پورا یہ سیڈ کا رہتے تھا کہ وہ یہ جو گرین والا ہے یہ ان میں بیج لگایا ہے پھر میں ایک چھوٹے سے سٹاک پہ رکا تھا کہ ہم ک کچھ کھا پی سکیں اور کچھ بچے جو پیسنجر سے وہ کوئی واش روم وغیرہ چلے جائے یا کوئی تو یہ بہت امپورٹنٹ پلیس تھی وہ جو پیچھے سامنے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ وائٹ والی میں یہاں پر فوکس کر کے دکھاؤں گا یہ والی یہ وائٹ یہ دراصل لامس یونیورسٹی جام شورو ہے میں یہاں پر پہلے پہلے جب آیا تھا جام شورو میں وہ 2016 میں آیا تھا اپنے دوست کے ساتھ سلمان کے ساتھ اور وائے آئی لف دس سٹی اور اس کی ایک ب میں جو بہت پیار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی تو یہ ابھی پل نیا نیا بنا ہے یہ 2015 میں بلکل بھی نہیں تھا اس وقت جام شورو کا بہت الگ ایک سٹرکچر تھا یہ جو سامنے بیلڈنگی نا وہ جو ابھی میں زوم کر کے اندوں گا یہ والی اس میں میں نے کوئی اپنے دوست کے ساتھ 2016 میں کوئی ایک پانچ چھے منت گزارے ہیں یہاں پر میں اپنے بابا کے ساتھ بات بھی گیا تھا ہم اس کی اوپر چھت پر بیٹے تھے اور وہ میرا بابا جو ہے وہ لمس یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتا رہ رہا تھا کہ ہم پہلے یہاں پر آئے تھے میرا بابا بیمار تھا تو اس کو لے کے وہ اپنے بابا کی بات کر رہا تھا تو یہ ہوتل مجھے میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے بہت ایک عجیب سی فیلنگ تھی میں سوچ رہا تھا یار وہ جو پرانی یادیں وہ اوپر چھت پر جانا باتیں شادے کرنا یہ پورا بھرا ہوا تھا ابھی ان کو انہوں نے مٹا دیا ہے اور یہ تھا ہائی وے اور یہاں پر سب سے ایک بری چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ جس جو لڑکا یہ ہوتل چلاتا تھا یہ جہاں پر ہم رہتے تھے اس کے بھائی کا یہاں پر ہائی وے پر بہت برا ایکسیڈن ہوا تھا اور وہ بچارہ مر گیا تھا اس کا نامدہ پرویس تھا تو یہ پل تھا یہ جہاں پر ابھی میں اسی ہوتل میں میں نے چھوٹا سا کمرہ لیا تھا کیونکہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی بہت برا تھا اس کی کنڈیشن میں بھی آپ کو آگے دکھا دوں گا تو یہ کچھ پل تھا جہاں پر میں گیا تو یہ ایک کمرہ تھا جو مجھے بہت مشکل سے ملا تھا کیونکہ ہوتل میں مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی لڑکوں نے ریزرو کی رکھی تھی تو یہ ایک نیوز روم تھا اور آپ دیکھ کے ایران رہ جاؤ گے کہ یہ بندہ کسے یہاں پر رہا ہے تو آئی ویل بی آنسٹ قسم سے میں نے بالکل بھی نین نہیں کی تھی میں نے ساری رات جو ہے وہ جاک کے یہاں پر گزاری تھی اور نہ تو پنکھا تھا نہ تو کچھ بھی نہیں تھا بس اس روم کا اس نے مجھے جو کرایا لیا تھا وہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ ان کے دو پکھے تھے جو بالکل نہیں چل رہا تھے اس پنکھے کی تو تار ہی نکل گئی تھی تو میں در کی وجہ سے یہ اتار نہیں ڈال سکتا تھا تو پھر میں چلا گیا یعنی میں نے چھ سو روپے کے پی کی ہے اس کے بعد میں آیا تھا یہاں پاک ترک میں دیکھ رہا تھا بہت اچھا سکول تھا یار ان کی مینٹیننس دیکھیں اور یہ جو نیچے میں جا رہا ہوتا نا وہ اچھے اچھے تیچر سے ان کے لیے یہ والا سائیڈ میں یہ جو تیچر کو وہ جو ایک پرائیڈ ملتا ہے یہ وہ تھے یہاں پر ایک کارٹون لگا وہ تھا اچھا سکول تھا بہت یار دکھنے میں تو بہت اچ اچھا تھا یہ سٹار امپلائی آف دا کیمپس یہ جو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلو شکر ہے کوئی تو ٹیچرز بچاروں کو اپریشیئیڈ کرتے ہیں تو جناب یہ میں نیچے اتر رہا تھا کیونکہ اوپر میرا ڈیمو ہوا تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا گرمی بھی بہت تھی مجھے پیاس بھی بہت لگی تھی تو میں نے کہا چلو یار میں اس اسکول کی پاک ترک کی میں تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ جو ہے نا وہ بنا دوں تو اسی لیے یہ میں نے بنایا اور یہ اس کا اوپر والا فرس فلور تھا میرے خیال سے یہ سیکنڈ فلور نہیں یہ سیکنڈ فلور نہیں تھا بلکہ یہ فرس فلور تھا اوپر سیکنڈ فلور تھا یہ باہر ان کا پلے ایریا تھا کچھ اور یہاں پر یہ والا یہ پورا ان کا پلے گراؤنڈ ہے اور بہت اچھی اچھی کوٹیشنز لکھی ہوئی تھی وال آف دہ فیم لگا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو مجھے بہت اچھا لگا تو یہ میں نے اس کا کچھ ریکارڈ کیا بہت اچھا لگا تو یہ بہت اچھا لگا تو یہ بہت اچھا لگا تو میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی پھر میں آگے جا گیا یہ ایک چیز پڑھوں گا کوئی تھا کوٹیشن وغیرہ لکھی رکھی ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا تھا تو پھر آگے میں چلتا گیا ابھی میں باہر جا رہا ہوں کیونکہ میرا انٹرویو ڈیمو ہو گیا تھا تو میں نے پھر دیکھی والا فیم جہاں پر بچوں کے بہت زیادہ پکچرز وغیرہ تھے اچھا لگا تو کیا ہوا میں نے اپنے کے پشن پر چینڈ کر لیے یہاں پر جام شورے میں بہت زیادہ گرمی ہے تو میں گیا تھا پاک ترک کالیج اور وہ یہاں پر جام شورے میں تھا لمس کے ساتھ ہی تو میرا انٹرویو ہوا اچھا ہوا یہ پیچھے روم کو آپ اگنور کریں کیونکہ یہ جس خالی سمپل سا روم ہے اچھا ہوا کیا در حصل میں گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسلام آباد میں پڑھا رہے ہو لارکانہ میں رہ رہے ہو تو آپ یہاں پر کیسے کام کرو گے تو میں نے کہا ابھی میں لارکانہ شفٹ ہو گیا ہوں ان کی سب سے بری بات جو مجھے لگی نا وہ یہ تھی کہ یہ جو ہیں وہ رہائش نہیں دیتے یعنی اگر آپ کو یہ ہائر کریں گے تو یہ آپ کو اپنی ہی رہائش لینی پڑے گی تو اگر کوئی مجھے جام شوروں سے دیکھ رہا ہے تو آپ کے ہاں پر بہت زیادہ opportunities ہیں آپ پاک ترک میں اپلائی کریں اور بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں آپ جو ہے وہ ان کے جام شوروں واری کیمپس میں جا کے دیکھیں گے نا ان کے مین پیش پہ تو وہاں پر بھی میرے خیال سے انہوں نے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ انہوں نے دی ہوئی ہیں تو جو جام شوروں میں رہتے ہیں I think they should apply for the job اور ان کو فائدہ بھی ہوگا اور ان کی سلری بھی کہتے ہیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو خلال میں تو اپنا انٹرویو دیکھی آیا ہوں اور میرا انٹرویو تو بہت اچھا تھا ڈیمو تو انہوں نے کہا کہ آپ دس منٹس صرف خالی ٹاپک لگانے پر لگاؤ گے تو پھر بچوں کو کنٹرول کیسے کروں گے تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ افکوس جب ایک ٹیچر آئے گا اپنے پلاننگ کے تہہت تو ان کے پاس اپنا لیکچر ہوگا تو they must have وہ اس کو تو بورٹ پہ لکھنا ہوگا تو تب تک تو آپ کو کسے نہ کسے کر کے اپنے بچوں کو ہندل کرنا ہوتا ہے تو she was laughing also she was very nice they all were very nice انہوں نے مجھ سے کچھ سوات بھی پوچھے regarding geography کے اور Aryan سماج کے cast system ان کا کیا تھا میں دو کے نام بتا پایا دو کے نام نہیں بتا پایا میں glaciers کے دو کے نام بتا پایا اور میں باقی ایک کا نام نہیں بتا پایا کیونکہ میں نے دراصل نہ اس ڈیمو کے لیے اور اس انٹرویو کے لیے تیاری نہیں کیتی I will be honest first of all تو مجھے بس جیسے ہی ٹائم بلا تو میں چلا آیا یہاں پر اور ابھی میں واپس جا رہا ہوں اور ایک مزے کی بات یار میں اس کمرے میں آکے بیٹھا ہوا ہوں اور اس طرف کے جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے میں جب یہاں پر آیا تھا میرے دماغ میں بالکل وہی ڈھم کر کے پرانی یادیں آنا شروع ہو گئی کہ میں 2015 اور 2016 میں نہیں 2013 اور 2014 میں میں یہاں پر آیا تھا سیم جانشورو لنکس کے ساتھ میں انفارٹک کے پاس میں اور سلمان یہاں پر رہتے تھے سلمان تیاری کرتا تھا مل سلمان مہران کیوں اس میں تھا سلمان is one of my base friend اور میں بھی اس کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے آیا تھا پر میں مہران کی فیل ہو گیا تھا ٹیسٹ تو وہ یہاں پر ابھی میں دیکھ رہا ہوں سارا سٹرکچر چینج ہو گیا یاد یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ چینج is a permanent تو آپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے مجھے ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے میرا مقصد تھا صرف لارکانہ سے نکل کے کیسے بھی کر کے یہاں اسی کالج تک آنا اپنا ڈیمو اور انٹرویو دینا اور چلے جانا باقی میں نے ساری چیزیں اللہ پر چھوڑی ہوئی ہیں now let's have to see کہ وہ کیا ہے تو ابھی میں اٹھوں گا تو بس میں نے یہ ہلکی سی ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے تو پھر میں ٹکل لوں گا ٹکل لنے کے بعد پھر فورا میں واپس لارکانہ چلا جاؤں گا ویسے میرا اس روم کا ٹائم بھتم ہو رہا تھا کوئی یارہ بجے اور میں نے ساری رات نین نہیں کی تھی کیونکہ پنکھا چل نہیں رہا تھا گرمی کی وجہ سے تو اسی وجہ سے ابھی میں بارہ بجے اس کو چھوڑنے والا ہوں تو تینکیو سو مچ اگین جب شور ہوں اور دیکھتے ہیں کیا رزل